زدنی علم اللہم فقینا فی الدین آمین آج ہم جزری کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے تھوڑی سی قلاوت کرتی ہوں تِلْكَ الرُّسُلُ فَدَّلْنَا بَعْدُهُمْ أَلَى بَعْدِ مِنْ حُمَّنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَكَا بَعْدَهُمْ دَرَجَاد وَآتَيْنَا إِسَبْنِ مَرْيَمَا بَيِّنَاتٍ وَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءُ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اِقْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ أَعْمَنَا وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَر وَلَوْ شَاءُ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ یہاں پر جب تیسرا جو شروع ہوتا ہے دو زاردہ میسنجر سم آف دیم یہاں پر جو ہے نا ایک میسنجر دوسرے میسنجر جو ایک دوسرے پر جو فضیلت دی گئی نا ایک رسول پر دوسری تو وہ اللہ سبحانه اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے بعض چیزیں مطلب یہاں درجے بلند کرنے کی بات ہو رہی ہے ہم نے اس مطلب جو موجزے ہیں ان کو عطا فرمایا اور روح القدس ہے ان کی کسی کا درجہ زیادہ ہوگا کسی سے لیکن اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کے بعد آنے والے اپنے پاس دلیل آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں مطلب پھر وہ آپس میں لڑائی نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا مطلب یہ سب دلیلیں آنے کے بوجود بھی ایک دوسرے سے انہوں نے لڑائی چھگڑا کیا یہاں پر یہاں پر نوزب اللہ رسولوں کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ لوگ نے چھگڑا کیا یہاں پر یہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں ایک دوسرے کا جیسا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم علیہ السلام تو ان کو کیا تھا holy spirit جو ان لوگ کہتے ہیں تو if Allah so will those succeeding him would have not fought against each other after clear signs جب clear دلیلیں آگئیں تو یہ لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے کیونکہ قرآن میں واضح طور پر ہر بات clear آگئیں but they disagreed ان لوگ ایک دوسرے سے مخالفت کیے جو لوگ دوسرے جو ہے نا ان کی بات ہو رہی so there were some who believed and there were some who disbelieved کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا and if Allah will so they would have not fought against each other دیکھو اگر اللہ چاہتا نا حجت تمام کر دیتا اور یہ لڑائی ہی نہیں کرتے but Allah does not what he intends تو اللہ تعالیٰ ایسا ارادہ نہیں رکھتے اور آگے بھی ہم جا کے دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے لا اقراحہ فی تین دین میں جو ہے نا کوئی کمپلشن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی زور زبردستی سے کوئی کام نہیں کرانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا جز ون میں جب آدم علیہ السلام کا قصہ آیا اور ان کی تقلید کی تو سارے وہ انجلز کیا کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے کون بہائیں گے ان لوگ کچھ فساد کریں گے لیکن مین مقصد یہی تھا فری ویل دینے کا کہ ہمارا دی ایکشن کیا رہتا تو یہی ہمارا جو ہے نا ٹیسٹ ہے پھر اللہ تعالیٰ بتاتے یا یہا اللہ زین آمنو انفقو اب جو بھی آپ کو دیا گیا ہے نا اس میں سے خرج کرو اور پھر اس کے بعد اور کیا کرے ایک دن وہ آئے گا دیر بھی نو ٹریڈنگ اس دن کوئی چیز بھی نہیں کام آئے گی اور یہاں پر خاص طور پر بھائی کے بعد بتا رہی ہیں فرینڈشپ ہوتا نا ہماری ایک دوسرے سے اتنی زیادہ فرینڈشپ رہتی اور کوئی اتنی پیاری فرینڈ رہتی وہ کہتے کہ نہیں کچھ بھی ہو میں بیانڈ جا کے تو میں بھی اپنی خاص دوستوں کو جب نظر ڈالتی ہوں نا وہ بیانڈ جا کے میرے لئے الحمدللہ چیزیں کرتے تو اس دن لیکن کام نہیں آئے گے تو ہماری دوستی بھی جیسا ہم آپس میں آج ملے ہیں تو ہماری دوستی محبت اللہ کے لئے ہے اور یہ محبت ایسی ہے بعض لوگوں کو میں فون پہ سے مطلب وہاں سے ہماری محبت شروعی ہم بعض دیکھتے بھی نہیں ایک دوسرے کو لیکن محبت ایسی ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اس دن کسی کی بھی سفارش بھی کام نہیں آئے گی وَالْكَافِرُونَ ہم الظَّالِمُونَ کافر جو ہے نا کیوں ظالم ہے کیونکہ ان لوگ اپنے خود کا بھلا نہیں کر رہے اللہ says there is no God but Allah لا الہ الاہ والحیو القیوم اب یہاں پر جو آیت القرصی آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس میں صفات آئیں گے 26 I think اور 6 names مطلب جس سے ہم یا حیو یا قیوم جو ہم یہ نام ہے نا یہ نام لے کے اس میں آزم جو کہتے ہیں نا اگر ہم یہ 6 names اور 26 attributes لے کے ہم دعا کریں گے نا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ خبول کرنے والے ہیں اور during the war time also صحابہ جو ہے نا یا حیو یا قیوم بیرحمتی کا استغیذ اسلی لیشانی کل لہو ولا تکیلنی لا نفسی ترفتہین یہ والی اور نا جو ایک دعا کا کارڈ ہے نا اس میں بھی دیکھیں کافی سارے اس میں دعائیں ہیں اسکار ہیں تو وہ بھی ہم پڑھنا چاہیے تو لیکن یہاں پر جو حیو اور قیوم ہے نا یہ ہمیشہ یہ نام لے کے دعا کرنا چاہیے بہت زیادہ فضیلت ہے کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت کو پکار رہے ہیں جو ہمیشہ خائم رہنے والے ہیں اور وہ جس کے اب یہاں پر تھوڑا سا ہم translation دیکھتے ہیں کیونکہ ہم روز ایت الکرسی پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد کیوں accept death nothing can مطلب موت کے علاوہ کوئی چیز بھی آپ کو نہیں روک سکتی جنت میں انٹر ہونے سے تو کتنی بڑی فضیلت ہے لیکن فرض نماز کے بعد بغر کلام کرے بغر بات کرے as soon as you finish ہم کیا کرتے ایت الکرسی پڑھتے تو کیونکہ اس اتنی زیادہ فضیلت ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے کہ رات میں بھی اگر ہم ایت الکرسی پڑھ لیے تو ایک جو ہے نا security guard جیسا ہم security لگا رہے نا اللہ تعالیٰ ایک مقرر کرنے والا ہے guard تو ہم کیوں نہیں پڑھتے اور اس کی کیا اتنی اس کے الفاظ اتنے جامع ہیں اتنی خوبصورت اللہ لا الہ الا الحیو القیوم لا تاخذ سنت کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ حیو قیوم میں ہمیشہ رہنے والا ہے قائم رہنے والا ہے اور کہہ رہے کہ نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی ہم ہوتا نا بہت زیادہ جسا آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں جاب سے آئے تو آپ لوگ بہت زیادہ i could understand کہ کتنا ٹائیڈنس رہتا لیکن نوز بللہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is never tired باز بعض نون مسلمز کہتے ہیں نا ہاں اللہ تعالیٰ six days جو ہے نا زمین آسمان سارے چیزیں بنا کے pause لے لئے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر خریر لی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ he knows what is before what is behind them اور مطلب کیا سامنے ہے کیا پیچھے کیا ہونے والا ہے اور یہ سارا احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یوہیتو نا بشائین مطلب ہر چیز پہ احاطہ کرنا encompass کرنا کہتے ہیں نا accept what he wills his kurسی extends to the heaven and to the earth بولتے ہیں کہ kurسی جو ہے نا footstool ہے آپ کا اور پورا heaven and earth کو extend کرنے والا ہے and it does not weary مطلب بول رہے کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں اور he does not weary him to look after them he is all high the supreme اللہ تعالیٰ کیا ہے وہوالالی العظیم ہے بلند ہے پھر یہاں پر آیہ نمبر 256 یہ ہے کہ یہاں پر clearly بتایا جاتا کہ دین کے دین میں زبردستی نہیں کر سکتے اگر آپ memorize کر سکتے تو یہ آیت بہت اچھی ہے لا اکراح فی دین there is no compulsion in دین تو زور زبردستی کر کے کسی کو مسلمان نہیں کرنا ہے ہم کیسے کر سکتے ان کے ان کے ساتھ جو اپنا قلوب ہے نا اچھا رکھیں چاہے ہمارے neighbors ہو چاہے ہمارے job پہ ہو یا ہمارے بچوں کے school میں ہو وہ automatically پوچھیں گے یہ کیا دین ہے ویسے بھی تو ہم کو بتانا ہے نا ہمارے پر یہ ذمہ داری ہے نا کہ ہم بتائیں ہے کہ جو نیوز میں یا جو بھی آج کل technology چل رہی ہے نا تو they already knew it تو ان کو پتا ہے ہاں لیکن اب یہ ہے کہ translation والا قرآن دے سکتے جو بھی آپ تک تبلیغ کر سکتے تو there is no compulsion in دین the correct way has become distinct from the iranious بتا رہی ہیں کہ یہ جو نا clear جو ہے وہ آ گیا ہے رشت آ گیا ہے اور غی جو بھی غلط چیز تھی نا اس میں سے صحیح چیز اُبھر کے آ گئی اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ now whoever rejects the تاغود تاغود کیا ہے false deities ہے اب تاغود کو ماننا مطلب یہاں پر مثال ایسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نا کوئی اور چیز کو ٹھہرا دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی اوکے ہے کوئی اور بزرگ دین کو ماننا یا ہم Christianity کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی اوکے تو یہ سارے تاغود میں آج رہیں بس یہ حصول یاد رکھئے اور کہہ رہے کہ یہ شیطان ہے اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک ایسا ہینڈ ہول جو آپ کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کبھی آپ ایک ہینڈ ہول اس کی مثال یہ دوں گی کہ کبھی ہم ٹراؤل کرتے تو آپ دیکھے ہوں گے وہ ایک ہینڈ ہول جب لٹکتا ہے تو ہم کس طرح اس کو پکڑ لیتے ہیں وہ یعنی تو ایک ہینڈ کب بھی جیسا فلی آپ کو گراسپ کر لیتا تو بتا رہے کہ ایسا ہے اللہ کا جو کڑا ہے مضبوطی سے پکڑا ہے تو یہ چیز ہماری دین ہے اور اس میں ہم کو فسلنا نہیں ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے پھر اللہ جو نا پروٹیکٹر ہے جو ایمان لاتے ان کے لئے پروٹیکٹر ہے اللہ اور پھر کہہ رہے کہ جو ظلمات ہیں کئی ظلمات ہیں اور یہاں پر میں ہمیشہ غور کری کہ ظلمات کے بعد نور آتا اور ایک ہی نور ظلمات اس پلورل اور نور ایک ہی ہے اور وہ نور ہے قرآن کا اور اللہ تعالیٰ بول رہے یہ اس پر دوس ہو دس بلیف ہمیشہ ایک چیز چل رہی بلیف کے ساتھ فورا دس بلیف کی بات ہو رہی کہ رہے کہ ان کے فرین سرکش ہے یہ نور سے لے جا کے دارکنیس میں دال دیتے یہ ظلمات میں دال دیتے اور کس طرح کے ظلمات رہتے یہی جو فولشنیس اور اگنورنس اور جس میں غلط باتیں دلیل پیش کر کے شیطانی چیز فالو کرنا اور یہ کہہ رہے کہ اولائی کا اصحاب النار یہ ساتھی ہے یہ آپ کے اور ہم فیہ فالیدون یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اب یہاں پر الام ترہ الاللزین ہاتھ جا جو ابراہیم کے ساتھ جو بات کیے تھے کون ہے تو وہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام about his lord اللہ has given him kingship یہ جو نمرود جو ایک وہ تھا نا تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مونیتیزم اللہ کو ایک مانا اور یاد ہے وہ جب دیکھتے تھے کاؤکبہ اور پھر چاند دیکھتے تھے سورج دیکھتے تھے یہ تو دوب گیا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا اللہ نے ان کے ایسا رشد دالا تھا کہ ان کے فادر فالس ڈیئیٹیز میں بیلیف کرتے تھے وہاں سے ان کو اندر سے ایک ریسلیس تھا تو یہ جو نون مسلم بھی مسلمان ہوتے سیم ابراہیم علیہ السلام کے مشرق اور مغرب سے جو سورج نکالتا تو اگدم فبوہی تا یہ word ایسا ہے جیسے ایسٹانیش ہونا ایسٹ ہو جانا تو اور یہ ورڈ سننے میں بھی کتنا اچھا لگتا بوہی تا تو وہ اگدم ایسٹانیش ہو گئے کیونکہ دیس بلیور سوچنے لگے اچھا سورج تو اتنا بڑا ہے اور ایسٹ سے نکل رہا اور ویسٹ میں جا رہا تو they can't put any دلیل in front of that اور یہ زندہ کرنا اور موت کا ان لوگ easy سمجھ رہے تھے مطلب like as if they gonna kill someone اور جب جیسا pregnancy ہو گئی بچہ پیدا ہو گیا تو ان لوگ سمجھ کہ یہ کس طرح ہے اسی سے مجھے ایک بات ریمائنڈ بھی کہ i was going through that video of michael jackson he always used to think کہ وہ کبھی نہیں مرے گا اور اس کی اتنی زیادہ پلاننگ تھی کہ ہم اتنے سال تک زندہ رہنگا like 150 years i'm not gonna die یہ وہ اور اس کے تمام ازباد اختیار کرنے پر بھی موت تو برہ کھا گئی اور وہ بھی کافی ینگ ایج میں اس کے موت آگئی تو یہاں پر اس کے بارے میں کہتے کہ شاید وہ اسلام لانے کی کوشش میں تھے اللہ عالم we don't know that تو یہاں پر لیٹر 259 آیت میں دیکھئے do you not know the example of the one who passed through a town that has collapsed مطلب ایک ایسی بستی ہے پورا گر چکی ہے اس کا روف بھی سب کچھ he said how shall اللہ revive this after death مطلب کسا اللہ زندہ کر سکتا ہے موت کے بات وہ بھی کتنے سال ہو گئے تھے 100 years then raised him saying how long did you remain in this state اور بھولتے کہ پنجر جو رہتا نا دونکی کا وہ بھی تھا اس کے بات یا تسنہ اور اس کے پر لحم بھی لگا دیا اللہ تلہ فلیش بھی لگا دیا and they raised up after hundred years تو اللہ تلہ کر سکتے تو پھر ان لوگ پوچھتے کہ اچھا ہم کتنے دن رہے I remain for a day or two ایسا سو سو لگے لگے it was hundred years is just like a سور کاف میں جیسا تھا the same way تو یہ کہنے لگے رہا لگے سو سو سال آپ مرے وے تھے تو just look at your food and drink دیکھو اپنے کھانے کو دیکھو اپنے پینے کو پورا گل کے کس ترہ ہو جائے گا کبھی آپ اور کرے کہ اگر چھوڑ کے چلے جائے کتنا گل سڑ کے خراب ہو جاتی یہ hundred years کی بات ہے now look at your donkey we did this make you a sign for people یہ بھی کیا تھا اللہ تالہ ایک سائن بتا رہے ہے یہ بھی ایک موجزہ تھا اللہ تالہ کا look at the bones how we raise them then dress them اللہ اللہ is powerful over everything remember when ابراہیم علیہ السلام said my lord show me how you give life to death اب اللہ تالہ کا یہاں ابراہیم علیہ السلام ایک بات پوچھے نا ان کے اندر کوئی ڈاؤوٹ نہیں تھا just to make sure some things تو یہاں پر تطمئینا قلوبہ تھا اپنے دل کو اتمنان دینے کی بات تھی تو وہ پوچھ رہے اللہ تالہ سے پوچھ رہے کہ ربی ارینہ کیفہ کیسا آپ کرتے مردے کو جان کیسا دیتے تو آپ بتائے کہ is it to you do not کیا تو میرے پر believe نہیں کہتے وہ کہتے کہ نو of course I do just میرے دل میں ایک heart of peace just mutmain ہونے کے لئے I'm asking you it's not that I don't believe I do believe it تو آپ فرمائے اللہ سبحانہ اللہ تعالی then take four birds چار پریندے لو and then tame them مطلب اس کو معنوس کرو and call پھر اس کو بلاؤ put on every mountain apart from them مطلب یہ پریندے they are not zinda they are dead تو ان کے جو pieces ہے تم ایسا رکھ دو mountains پہ اور اس کے بعد بلاؤ they will rushing اور وہ بھاگتے آئیں گے پریندے تو یہ کیسا ہوا دیکھو یہ تو pieces ہو گئے اور اللہ تعالی بھاگ دو اور الگ الگ جگہ ہے اور پریندے پھر بھاگ یہ بھی اللہ کا موجزہ ہے جیسا پریویس آیت میں جو موجزہ تھا یہ بھی آیت میں موجزہ ہے اللہ کا یہ miracle ہے اور اللہ یہاں وہی بول رہے کہ عزیز حکیم ہے اللہ اللہ کی صفت ہر بار الگ صفت آرہی پھر ایک اچھی آیت ہے جو نفقہ اپنا خرج کرتے اللہ کے راستے میں تو وہ کیا ہے ایک گرین ہے جس میں سات ایئرز نکلتے سات بالیاں جب نکلتے ایک بالی میں سے ہنڈرڈ گرین سات بالیاں پھر ایچ آف دیم ہنڈر تو اب اس کے اندر اللہ ملٹیپلائیز اللہ اللہ بول رہے ہے کہ اس کے بعد ملٹیپلائی کرتے جاتے اور اللہ 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 واسی ان علی میں وسط بہت زیادہ کپیسٹی وسط جیسا کہ بھار جانا تو اللہ ایک اگر ہم سپینڈ کر رہے نا اللہ اللہ کی راہ میں ہو سکتا ایک ڈیٹ آپ ایک خجور بھی سپینڈ کر رہے اللہ بڑا چڑھا کے دینے والا ہے سپینڈ ہمارے بھائی بہن ہوتے اور کسی کے پاس زیادہ رہتا وہ بھی دس ڈالر دے رہا اور کسی کے پاس کم ہے جو کم والا دس ڈالر دے رہا اس کی وسط بہت زیادہ ہے جو زیادہ ہے وہ تو اور زیادہ دے سکتا اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے تو یہاں پر یہ بات کب یاد رکھنا ہے سات سے سات سو اور پتہ نہیں کتنے زیادہ جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں یہاں پر کسی پہ خرج کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں پہلے تو بوسٹ فل نہیں ہونا ہے اس میں دو الفاظ ہے من اور عزا مطلب من اور رضا یہ ہے کہ آپ دے دی اور اس کو ریمائنڈ کر رہے چھئے دی یا اپنے آپ کی بوسٹ فول ہو رہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آتی اور یہ اس سے کیا ہوتا لوگوں کو ہرٹ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہ جو بھی آپ دی ے میں اس کو دینے والا بس دے دو اور بھول جاؤ میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی کہ اگر ہم کوئی چیز دی نا تو یاد دہن چاہیے کہ ہم نے دیا تو اگر آپ کے اندر سٹنجی نیس تو یاد رہتا تو اللہ سے دعا کرے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز دی نا اللہ کرے وہ یاد ہی نہ رہ تا کہ وہ ہمارے آخرت میں بڑا چڑھا کے ملے انشاءاللہ اگریس پل اس کے بات بول رہا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی ہے اس سے اچھا کیا کہہ رہے خول معروفہ اچھی بھلی بات کر لو یہ بھی نہیں کر سکرے خول معروفہ اور مغفرہ فرگیونگ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھی بھلی بات کرنا اور معاف کرنا ہم بعض اگر سنچتے کہ no i am never gonna forgive that person she hurt me so much اور he hurt me so much نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ہم مغفرہ کرنا ہے معاف کرنا ہے اور پھر کہہ رہے کہ charity followed by causing hurt 264 میں اے لوگو جو ایمان لائے do not nullify your acts of charity by boasting again the same thing has been repeated پھر boastful مت ہو مت چاہتا ہو کہ میں یہ دی میں وہ دی doing people favor and by causing them hurt پھر سے ہم جتا رہے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا اور پھر یہاں پر کہہ رہے شو and does not believe in اللہ and in the last کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ریا کرتے جو شو آف کرتے وہ اللہ اور یوم آخرت پہ believe نہیں کرتے ایک چٹان کی طرح چٹان ہے اس کے اوپر ڈسٹ ہے ایک ہیوی رین ہو رہی اور اس کے بعد جب ہیوی they have no ability to gain anything out of it what they have done مطلب وہ چٹان پہ باریش آئی اور پورا فلو ہو گیا مطلب آپ جو بھی کر رہے آپ اس کا کچھ بھی نہ ملا it's vanished it's gone completely have you seen anytime on the mountain پانی گرا اور پورا ساب wipe out ہو گیا that's how it's going to بھی you want to ask something okay اللہ does not give guidance to the people who disbelieve اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ لا یحبیل قوم الكافرین کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے the example of those who spend their wealth to seek the pleasure of اللہ اللہ تعالیٰ بتا رہے جو لوگ ان کی مثال جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہ رہے تو ان کے لئے کیا ہے and to make firm their faith اور ایمان اپنا پختہ کرنا چاہ رہے from the depth of their souls اپنے اندر کے soul سے like a garden on a foot hill ایک گارڈن ہے اوپر اور اس میں کیا ہے in which a heavy rain بہت زور کی باریش آگئی and yield produced two fold if a heavy rain does not come to it a light drizzle is enough اس میں na heavy rain آئی کیا وہ produced two fold کیا تھا جو بھی heavy rain آیا تو چیزیں بہہ جاتے جب drizzle آتا نا تو وہ نہیں بہتے آپ چھوٹے چھوٹے جو پودے رہتے ڈریزلنگ اور heavy rain چلے جاتے نا اس کی بات ہے اور یہاں پر ایک مثال ایسی دی جاتی جس میں آپ ایک old age میں آگئے اور اس کے بعد آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں لیٹر آن یہ بات آئے گی انشاءاللہ تو اس میں بتاتے کہ آپ جو جمع پونجی آپ پوری اپنی life spend کر دیا بڑھاپے میں آگئے اب you don't have that much energy کے اب آپ کچھ اور کرے لیکن that moment of time آپ پورا برباد ہو جائے تو پھر آپ کھا earn کریں گے nothing تو ویسی بات ہے تو یہاں پر بارش کی مثال دے کے سمجھا رہے would anyone of you wish to have a garden of dates and grapes اس میں اب ایک اور ایک imagination میں اللہ تعالی بتا رہے سمجھو کہ تمہارے پاس dates بھی ہے گری بھی ہے ریورز بھی ہے اس کے پاس مطلب اچھا پانی بار بار پانی کا ذکر کیوں آتا کیونکہ اس کے بغیر اچھا گارڈن نہیں ہوتا even سورہ کحف میں بھی جب گارڈن کی بات ہوتی تب بھی یہ بات ہوتی بہت سارے مطلب ورائٹی ہیں یہ ہی بات میں کہہ رہی تھی اب old age آگئی اس میں کیا ہے بچے بھی بڑے ہو گئے بچے بھی سمجھو کہ چھوٹے ہیں ابھی بڑے نہیں مطلب اپنی خود کی کمائی نہیں کر سکتے اور پھر بڑا سا کوئی طوفان آیا اور فائر آئی اور سار آپ کھیت کھلیان سار بن گئے تو مطلب یہ ہے کہ اب بڑھا پہ میں what you can do آپ کے بچے بھی چھوٹے ہیں یعنی تو weak ہیں they can't even help themselves اور ساری کمائی waste ہوگئی this is how اللہ makes clear science to you تو یہاں پر ہمارے لئے پانڈر کرنے کے لئے کہ ایسی چیز نہ کرو کہ اب بڑھا پہ میں ہم ان کو یہ بھی علم بھی نہ دے سکتے ایسا علم گریجولی ابھی سے دو تاکہ جب آپ old age میں آ جاؤ اگر آپ کے بچے نہ سمجھ بھی ہو ہیں 267 میں اللہ اللہ کہہ رہے کہ جو بھی طیبات ہے جو آپ کمائیں اس میں سے خرج کرو what we have brought forth for you from the earth جو بھی زمین میں سے and do not opt for a bad thing اللہ اللہ کہہ رہے کہ پہلے کہ طیب اچھی چیز اور وہ بھی کہہ رہے کہ جو بھی تم کمائیں اور اس میں خرج کیسا کرنا ہے جو بھی زمین میں کہ اور کہہ رہے کہ خبیص مت کرو بری چیز مت دیو یہاں پر ہم کیا کرتے جب بھی خرج کرنے کی بات آتی ہم کیسے کپڑے نکالتے ہم سوچتے کہ ہاں چلو just get rid of this اور ایک ظلم کیا کرتے نا مسجد میں جا کے ڈال دیتے اور یاد جز ون میں ہم کیا سکھیں مسجد کی حرمت میں یہ بھی ہے کہ ہم یہ لے کے جا کے ڈال سکتے چیزیں تو یہ بھی چیز غلط ہے تو یہاں پر اللہ تعالی کہ اچھی چیز خرج کرو پھر اس کے بعد کیا ہوگا spending only from it while you are not going to accept it if such a thing is offered to you کہ رہے کہ کیا تم accept کرو گے اگر ہم ہمارے پاس کوئی ایسی چیز دیتا ہے تو ہم accept نہیں کرتے بھی feel bad ایسا سوچتے کہ میرا humiliation ہو گیا مجھے مجھے تو عزت ہی آپ جو بھی دے رہے تو اللہ تعالی کو پتا ہے کیونکہ کل کے جز میں بھی یہ آئے گا کہ کیا خرج کرنا ہے اور خرج کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اب رمضان بھی آرہا ہے یہاں پر مال کا خرج کرنے کی بات ہو رہی اور اس میں سارے ٹینجبل چیزیں آ جائیں گی چاہے کپڑے ہو یا ہمارے means of living جو بھی چیزیں ہم best چیز دینا ہے اید میں اکثر نا ان لوگ collect کرتے کپڑے تو ہمارے جو وارڈ روپ میں اچھے کپڑے ہیں جو ہم نہیں پہن رہے وہ دے سکتے آپ تو وہ بھی اچھا ہے نا جو بھی ہم پسند کرتے کل جزبہ آئے گا انشاءاللہ اللہ پسند کرتا ہے جو تم پسند ہے وہ تم اللہ کی راہ میں دو تو اب یہاں پر شیطان کیا فرائٹن کرتا آپ کو کہ کچھ بھی نہیں رہے گا تم فقیر ہو جاؤ گے فقر اور پھر اور کیا کرتا ملوم ہے انڈیسنسی کرنے کے لیے آپ کو حکم دیتا یہ شیطان کا کام ہے جب بھی ہم اپنا دینے کا سوچتے شیطان بڑے دلاتا اچھا یہ بھی پیمنٹ کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تم کیسے کر سکو تم بیچارے ہو پھر آپ بخل کر لیتے تو اسی لئے شیطان کی بات اور اور پھر اس کے بعد کیا کر رہا وہ فہشہ بھی کر رہا اور اللہ پرامیس اسی فرگیبنس فرم ہم تو اللہ کیا کر رہے مغفرہ کریں گے اللہ 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 انکمپس کرنے والا ہے احاطہ کرنے والا ہے جو ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا اللہ 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 حکمہ اور حکمت ایسی چیزیں ہر چیز میں چاہیے not only in اسلام daily livelihood میں بھی حکمت چاہیے کب کونسی چیز کرنا چاہیے کب بات کرنا چاہیے کتنا خرج کرنا چاہیے کب بولنا چاہیے اور کب نہیں بولنا چاہیے تو حکمت تو اللہ اللہ کہہ رہے کہ جس کو چاہے اللہ حکمت عطا کرتے ہیں جس کو یہ دیا جاتا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے جو نصیحت حاصل کرتے جو لوگ انڈرسٹین کرتے whatever expenditure you spend whatever vow you make اگر آپ سمجھ خسم کھال گے کہ میں یہ اتنا خرج کروں گی ہوتا نا باز اگر بچوں کے لئے اپنے لئے کوئی ایسی بات رہتی تو پھر آپ کیا کرنا چاہے وہ پورا کرنا ہے وہ واو آپ جو بھی سوچ لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ انجسٹ نہیں ہے اور کوئی سپورٹرز بھی نہیں اگر اگر آپ صدقہ دو اگر آپ سیکریٹ دو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی میں جانتا ہوں میں خبر رکھتا ہوں تو یہاں پر اپریشیئٹ کیا گیا کہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں چھپا کے بھی دے سکتے لوگ کہتے اچھا فلانے تو اتنے ہزار دیا ہو سکتا بھئی انہیں صدقے دل سے دیے اور اچھی بات یہ لے لو ہم تو اللہ تعالیٰ منا کرتے سیونٹی ایکسکیوزز کوئی چیز کسی کے بارے میں سونچنے کے بارے میں کیوں ہم ایسا غلط سونچتے تو ہو آپ دیکھے ہوں کہ سیسٹر اپنے چین نکال کے دیتے اپنی جویلری بینگلز دے دیتے تو ہم کیا ان سے سیکھنا نہیں چاہیے ہم یہ کیوں کہ آپ دلوں کا بھیج جانتے ہیں نوز بلا دل پر سکتے نہیں یہ بہت خراخت ہے اچھا چھپا کے دینا کچھ لوگ اپنے پرس میں ڈالتے ہاتھ اور جو بھی نکلا وہ ڈال دیتے وہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کو دیا تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے صدقہ ہمارے بیماریوں کو دور کرتا ہمارے کلمٹیز کو دور کرتا اور اللہ کا قضہ دور کرتا یہ کتنی اچھی بات ہے صدقہ سے اتنے زیادہ فائدے ہیں اور ایک کسی کا ریفلیکشن سن رہی تھی کہ وہ صدقہ مطلب he was going through a big problem آج سے چند سال پہلے کینسر کا اتنا اچھا ٹریٹمنٹ میں تھا آج کل بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہو گیا اور الحمدللہ good to go ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا تو وہ شخص کافی صدقہ دینے سے جو بھی problem تھی وہ دور ہو گئی تو کچھ لوگ ریالیٹی میں کرتے ہیں تو ہم بھی ایڈاپ کرنا چاہیے اچھے چیزیں it is not for you to put them on the right path rather اللہ puts on the right path یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ ہدایت دینے والا ہم جو بھی سپینڈ کر رہی ہے دنیا اور آخرت میں بس ہماری جو نیت ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور کوئی ہماری یہ ہونا نہیں چاہیے کہ نہیں اس سے یہ ہوگا نہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا جب اللہ راضی ہو جائیں سارے to you in full اللہ 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 کہہ رہے کہ i will repay you fully 272 آیت ہے سور بقرہ تو اللہ بتا رہے کہ پورا repay کر دوں گا اور تم جائیں آپ کو رہا تزل مون مطلب آپ کے ساتھ کوئی چیز بھی رانگ نہیں ہوں گی مطلب تھوڑا بھی آپ کے اندر ڈیقریز نہ ہوں گا آپ جو fully جیسے ہوتا کسی آپ کو fully wage مل نا it's like اللہ subhanallah is giving you fully whatever you spend here whether is one cent or a dollar or thousands of dollars doesn't matter and spending we are talking about like you know number of ayat se ہم یہ ہی بات کر رہے نا spending اور اس سے پہلے ہم بات کرے کہ مثال دی گئی اللہ تعالی different مثالوں سے اپنی بات سمجھائے your charities should be preferably meant for the needy needy کے لئے ہم کو دینا ہے لیکن یہاں پر بھی ایک بات بتا گئی جیسے ہم list of things بار بار اللہ تعالی بتاتے کہ charity ٹھیک ہے needy کو دینا لیکن ایسا نہیں کرنا کہ اخر بہن کو ہم cut کر دے رہے جو ہمارے خربت کے رشتے ہو سکتا ہمارے اپنے immediate بھائی بہن یا ہمارے husband کے بھائی بہن کسی کے بھی ہو وائس ورس ہم ان کا cut کر کہ نہیں ہم صدقہ دے رہے نہیں یہ بھی اصول نہیں کیونکہ list of things اللہ پہلے ڈسکرائب کر رہی لیکن صدقہ کی بات ہو رہی should be preferably meant for the needy who are confined in the way of allah unable to travel in the land an ignorant person takes them as a free of need مطلب یہاں پر list of things بتا رہے کے جو اللہ کے راستے میں کچھ لوگ مسکین رہتے لوگ بیگ نہیں کرتے ان کو بھی آپ دے سکتے آپ یہ نہیں ہے کہ بس وہ سفید پوش ہے وہ نہیں منگ رہے تو آپ سوچ رہے کہ نہیں اب میں اس کو نہ دوں نہیں ان کو بھی دینا ہے اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ بار بار اللہ بتا رہے یا تو علم یا تو خبر اللہ تعالیٰ اپنی صفت بار بار بتا رہے تو جیسے کہ آج کل مثال ہو گئی نا جیسے رمضان کے لیکچر میں سسٹر ایک کہہ رہے تھے کہ آپ رات میں صدقہ دو اٹھ کے کس طرح کریڈٹ کارڈ ہے آپ کے پاس کوئی مشکل نہیں ہے سو ایزی آج کل تو یعنی تو آپ اور ایک اگر آپ پریفرابلی آپ کیش دینا چاہتے ہیں آپ کا صدقہ باکس رکھ لیں گھر میں اور اس میں ڈال دیں سیکرٹ لی اوپن لی پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ چھپکے بھی دے سکتے اوپن لی بھی دے سکتے they have their reward with their lord ہم کو سب کو یقین ہونا چاہیے یہ reward اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ دینے والا ہے وَلَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی گریف ہوگا اس دن کوئی سورو نہیں ہوگا ان کے لیے دوز ہو ٹیک ریبا اب یہاں پر لانگ آیت آنے والی ہے جہاں پر ریبا کے کچھ احکامات بتائے گئے ہیں اور آگے یہ بھی بتائے گیا کہ جو بھی چیز آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ لکھنا ضرور ہی پیپر ورک کاتپ جو ریٹن جو چیزیں ہونا چاہیے اب دوز وو ٹیک ریبا ویل ناڈ ستان آس دو ستان دو ون ہوم دیمون ہز دریون پریزی تو اللہ بتا رہے کہ جو ریبا لیتے نا وہ بلکل نا ایک پاگل کی طرح ہے اور وہ پاگل ایسے طرح بیہیف کرتا کہ جس اس کے پر کوئی شیطان قالی آگیا مطلب کیوں ایسی بات کر رہے کیونکہ ریبا جو بھی لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 ریبا سے ہوتا کیا امیر ہوتا اور غریب غریب ہوتا اور ہم جو زکاة کا کانسپٹ ہمارے اسلام میں کیونکہ ہم کیا کرتے پور پیپل کو ہیلپ کرتے ہمارا جو بھی ہے زکاة ایک تسکیہ کر رہے ہم پیوریفائی کر رہے اپنے مال کو جو بھی اب انٹریسٹ میں کیا کر رہے گین کرتے جا رہے اس کو بڑا چڑھا کے اور کس طرح کر رہے یہ اسی لئے فور بیٹ کیا گیا will not stand but as a crazy person that is because they have said یہ لوگ کیوں کہ لوگ کہتے کہ sale is but like ریبا نہیں business business ہے ریبا ریبا ہے sale business اور ریبا دو different چیزے ہیں اچھا بزنیس میں تھوڑا سا میں سمجھا دوں گی کہ profit بھی ہو سکتا loss بھی ہو سکتا اور پورا آپ کا تباہ ہو سکتا business لیکن ریبا میں کیا ہے it goes on and on تو یہ اسی لئے منع کیا گیا اللہ has permitted sale اللہ permit allow کر رہے اور جو بھی لے گا ایڈوائز فرم his lot جو بھی ریبا میں indulge کریں گے اپنے آپ کو اللہ پسند نہیں کر دے اچھا پھر یہ بھی اللہ سمجھ رہے کہ ٹھیک ہے پہلے ہو گیا کوئی بات نہیں ہے اب اس لہ کر لو اللہ فرگیف کرنے والے اب معلوم نہیں تھا کسی کے بات میں آگیا کوئی بھی بات ہو سکتی تو let it go اب اپنی اس رہے وہ فائر میں رہنے والے اور جب میراج پہ گئے تھے وہ ربا لینے والے بہت برا حال تھا کیسے کی پیٹ ہو گئے تھے اور عجب عجب سا ان کا حدیث میں آتا بہت ہی سکیری تھا اور بلتے نا اس طرح سے منظر خراب تھا کہ رسول اللہ سل ہو گئے تھے دیکھ کے نا اچھا اللہ ڈیسٹرائز ربا اور ناریش چاریٹی اللہ کہہ رہے کہ اللہ ربا کو ختم کر دیتے اور چاریٹی کیا ہے چاریٹی آپ کو ناریش کرتی جیسے کوئی چیز آپ کھانا کھا رہے یا کوئی چیز کرے تو باڈی کو ناریش کر رہی دستیم اور ربا کا میں دیکھی ایک میری کلوز لی میں ایک فیمیلی کو جانتی ہوں انہوں نے ربا پہ ان کے بچے بڑے ہوئے کیونکہ where I come from in India many people they think it's all right to take ربا because it's a hindu country لیکن it's not پھر اس کے باد اس کے نتائج یہ ہے ہے کہ آپ کے بچے صحیح نہیں نکلتے اس میں and اللہ does not like any sinful disbelievers اللہ پسند نہیں کرتے جو بھی اسیم ہے جو sinful اور یہاں پر deliberate sin کی بات ہو رہی جانتے بوچھتے گناہ کرنا surely those who believe and do good deeds پھر دیکھیں اگدم contrary ہے اگدم دراؤ آگیا آپ کے بول رہے کہ جو بھی ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کے لئے کیا ہے نماز خائم کرو زکاة لہم اجر اندہ رب بھیم ولا خوف اندہ یحسن ان کے رب کے طرف سے بڑا ریوارڈ ہے اور ان کے لئے خوف نہیں ہے ان کے لئے کوئی گریب نہیں ہے پھر بار بار ٹکرار ہے ہمارے لئے اللہ مقاتب کا خاص طور پہ اور یو ہو بلی فیار اللہ اور جو بھی بچاوا ہے ربا کا نکال دو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو سارے چیزیں نکال دو ربا کے پیوری کر لو اپنے مال کو but if you do not give it up then listen to the declaration of war from اللہ and his messenger پھر یہ سمجھو کہ یہ war ہے اللہ اور رسول سے سلللہ اللہ سلللہ 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 if you repent مافی مانگ لو اللہ سے forgiveness کر لو تو پھر کیا ہوگا گا yours is your principle neither wrong nor be wronged نہ تم ظلم لیکن thing is that repent کر لینا جو بھی اسلا کر لینا جو بھی تھا روٹ کا اس کو روک نہ ہے ایسا نہیں کہ میں پورا کر لوں then نیت بیسی نہیں چاہیے as soon as you know اچھا میر سے غلطی ہوگئی اب آپ ٹھیک کر لیں you know بیٹر کہ کہ کھا ٹھیک کرنا کیسے if there is one in misery and the creditor should allow deferment till his ease and that you forget its arms is much better for you اب آپ کسی کو خرضہ دیے وہ فوراں سے خرضہ دیے وہ دے نہیں سکرا تو تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو تھوڑا محلت دے دو تھوڑا ٹائم دے دو تو اچھا ہے تمہارے لئے اور better for you if you really know be fearful of a day اللہ تعالیٰ کہ جو بھی ہم نے کمائی کی اللہ پورا پورا دینے والے ہے اور یہاں پر بار بار رون کی مطلب کیا ہے پورا عجر دینا مطلب اس میں کوئی چھوٹا بھی فالٹ نہیں ہوگا جب آپ calculation کرتے کبھی آپ دیکھے ہوں گے year end میں جو accounts کے ہے اس میں calculation کرتے تو تھوڑا بہت بھی اگر change آیا تو پھر recalculate کرتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوگا یز لمون جو بار بار کہہ رہے کہ not a single thing بعض آیتوں میں آتا فتیلہ مطلب even جو string رہتی نا خجور کے وہ seed پہ اتنا بھی میں وہ نہیں کروں گا مطلب کمی نہیں کروں گا جب پے کروں گا میں فلی پے کروں گا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایسا بتاتے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جب ہم کوئی گناہ کا intention کرتے جب تک نہیں لکھتے لیکن good deed کا جیسی intent کرتے اللہ تعالیٰ لکھ لیتے اسی سے پتا چلتا اب یہاں پھر او یو ہو بیلی وین یو ٹرانزیکشن میں جیسے بتایا جب کوئی کسی سے بھی ٹرانزیکشن کر رہے بہن ہو ماں باپ ہو کوئی ہو آپ لکھنا ضروری ہے اور اس میں کچھ list of things ہے جو instructions follow کرنا ہے 282 بہن میں بھی ڈیٹیل میں دیکھنا ہے اگر آپ لوگ کسی کا بزنیس ہے یا کسی کو بھی پیسے دیریں پلیس write it down when you transact ascribe should not refuse to write وہ جو لکھنے والا یہ نے کہنا کہ نہیں کاتب جو لکھ رہا وہ نہیں میں نہیں لکھوں گا وہ لکھنا چاہیے اور educated ہونا ٹھیک ہے اس کو اتنی تعلیم ہونا چاہیے know how بتا ہونا چاہیے اور وہ adult ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ اور اس کو سمجھ بھی ہونا چاہیے know how حد چیز کا اور لکھنا چاہیے پھر اس کے بعد should get it written he must fear اللہ بار بار اللہ تعالی بتا رہے کہ اللہ کا ڈر ہو اس کے اندر اور کوئی غلطی نہ کرے اور feeble minded نے ہونا چاہیے جو کمزور دماغ کرتے ہیں نا ان سے کام نہیں اگر عورتیں ہیں تو زیادہ ہوں گے آدمی ہے تو ایک ایک وٹنیس ون ون ٹو ہوں گے لیکن عورتوں میں ٹو کا ایک ہوں گا کیوں کیونکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسرے کو یاد دلا سکتے اچھا آئی فور گارڈن اور ہوتا بھی ایسا بھول جاتے لیکن اس میں یہاں کوئی ایسا مت سوچے کہ اچھا عورتوں کے لئے اتنا حقیر جان ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ مسانڈسٹین ہے اگر ایک بھول جائے دوسرا یاد دلا دے وٹنیس شوڈ ناٹ ریفیوز پھر ریفیوز نہیں کرنا ایک بار آپ وٹنیس ہو گئے آپ کے پر مسٹ ہو گیا اب آپ وٹنیس میں لکھے گئے اور اس کے بعد بتا رہے جو بھی دیو ڈیٹ ہے اور سارے چیزیں برابر کلیرلی لکھ لیں اس میں دیٹیل میں آپ دیکھ لیں یہ آیت اور اس کی تفسیر بھی کافی دیٹیل میں کیونکہ ایک ایک ورڈ کو اس میں اچھے سے بیان کیا گیا کہ کیا ہونا ہے میں بس سمری اس کی بتا رہی ہوں اور اللہ کو پسند ہے جو بھی ہمارے اندر ہمارے آپس میں ٹرانزیکشن ہوتے نا یہ بھی اس لیے لکھنے کی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے اگر ہمارے اندر یہ چیز نہ ہو پھر ہمارے تعلقات خراب ہوتے اور اگر آپ جو جو پہ ہے کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو اس کے لئے بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اچھا یہاں پر جو نہیں ہے تو کچھ مارگیز رکھنے کے لئے آپ کے پاس جو بھی چیز ہے سمجھے کہ ورنہ تو رہن رکھانا جو بات بولتے نا وہ ہم یوزیل نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر بس ایک excuse دیا گیا کیونکہ ایک جرنی پہ آپ کے پاس سب چیز نہیں رہتی تو اس سینیریو میں اور ایک دوسرے پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور تیسٹیمینی جو ہے ایسا نہیں کہ آپ چھپا رہے ہیں یہ سارے چیزیں یاد رکھنا چاہیے وہ بھی لکھ لینا چاہیے اگر آپ کوئی چیز رکھا دیئے کیا ہے کب دیں گے کیسا ہوگا وہ سارے چیزیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلتے جو بھی تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں اب یہ جو لیللہ محفظ سماواتی ہے نا یہ عرش کے خزانوں میں سے آپ رسول اللہ صلی اللہ سلام کو یہ ملا تو یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو ہم جب سونے سے پہلے یہ آیتیں پڑھنا ہے لیللہ زمین اور آسمان کا اچھا جو تم چھپاتے ہے جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے اور جب یہ بات آئی تو صحابہ کہنے لگے اچھا ہمارا کیا ہوگا ہر چیز ہمارے دل میں وہ بھی بات معلوم ہو گئی تو ہم بھی آئیتیں تو اتنے بار پڑتے لیکن سوچیں کہ ہر چیز جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تو یہ بہت زیادہ سکیری بات ہے کبھی یہ ہوتا نا ہم کسی کے بارے میں ایسی بات سوچ لیتے اور ہم خود اشیمڈ ہوتے اچھا میں اتنی بری بری بات سوچ لی وہ اس کے بات اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں فرگیو بھی کروں گا اور جس کو چاہے وہ پنش کریں جس کو چاہے وہ فرگیو کریں اللہ تعالیٰ کیا ہے پاورفل ہے پھر اس کے بات کہہ رہے کہ جو بھی اللہ رسول کے طرف سے جو بھی نازل ہوا ہم سب اس پہ ایمان لاتے ہم مومنون ہیں پھر بول رہے کہ ہم اللہ پہ پھر اس کے بعد اینجل پہ کتاب پہ میسینجر پہ اور پھر بتا رہے کہ ہم اس میں کوئی میسینجر نہیں کرتے ایک دوسرے میں تفریخ نہیں کرتے سارے میسینجر پہ ہم ایمان لاتے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہم کہہ رہے کہ ہم نے ہمیں معاف کر اور ہم لوٹ کے آنے والے ہیں ہم آپ ہی طرف لوٹ کے آنے والے اللہ اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا آپ سہ سکتے جتنی آپ کی وسط ہے اللہ اللہ کہہ رہے کہ جو بھی آپ مقتصبت جو بھی آپ کمائی کریں وہ آپ کے ہاتھ ہاتھ کی اللہ سے ہم دعا کر رہے اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ ایسے چیزوں کی پکڑ نہ کر جس میں نسی نہ ہم بھول گئے و اقتانہ اور خطا کر لئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی بھول گئے تھے پھر اس کے بعد کہہ ربنا ولا تحمل علینا ایسی چیز کا بوجھ حمل سے ایسی چیز کا بوجھ نہ دل جو ہم اٹھا نہ سکے اور اللہ سے پھر ہم بار بار کہہ رہے کہ جو ہماری طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت اللہ اور بھول رہے پھر وافو انہ ورحم بھول رہے کہ پورا پارڈن بھی معاف بھی کر دو اور پورا وائپ آؤٹ کر دو جو بھی ہم سے گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی جیسا سلیٹ آپ صاف کر دیتے نا ویسا کمپلیٹ وائپ آؤٹ کر دو انتہ مولانا کہہ رہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں اور فنسر نا اور نصرہ سے مطلب آپ ہیلپ کرنے والے ہیں جو بھی کافر ہمارے پر ظلم کر رہے تو اس کے اگنس اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں اب سورة بقرہ اور آل امران کیا ہوگئے آخرت میں ایک پرندوں کے شکل میں یا کلاود صاحبان جو بولتے نا وہ شکل میں آکے آپ کو شیڈ کریں گے لیکن کب جب آپ پڑھیں گے نہیں ایسا نہیں کہ بس آپ سون رہے ہیں اور سوچ رہے کے نہیں اگر سننے سننے سے بھی کیا ہوتا نا ریسیٹیشن بھی سننے سے آپ یاد بھی ہو جاتا آپ یاد نہ ہوا بہت آسان ہو جاتا آپ کے پڑھنے کے لئے تو اس کے لئے ہم ضرور کرنا ہے کیونکہ آخرت میں شیڈ چاہیے ہم سب کو امریلہ چاہیے تو امریلہ کی شکل ہو جائے گی انشاءاللہ سورة آل امران میں بھی مریم علیہ اسلام جو ہے نا ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام بتاتا کہ امران تھا جو آپ کی والدہ تھے نا ہنان تو ان کے حسپن کا نام اور مریم علیہ اسلام کبھی اس میں فصہ آئے گا اور وہ ساری باتیں آئیں گی جو ذکریہ علیہ اسلام کس طرح دعا کرے کیسا محراب میں رہتے تھے اب یہاں پر یہ بھی حروف مقتطاد سے شروع ہوتا اور جب بھی حروف مقتطاد جو ہم کہتے ہیں اس کے بعد کتاب کی بات آتی کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے قرآن میں جب بھی یہ لیٹرز آئیں گے اس کے بعد کتاب کی بات ہوگی اور یہاں پر جو ہے نا مدنی صورتوں میں مدنی اور مکی میں کیا فرح ہے مکی صورتیں وہ ہیں ہجرت سے پہلے اور پھر مدنی کیا ہے ہجرت کے بعد اور یہ بھی مدنی اور یہ لانگ سوراز میں سے ہے اور اس میں بھی معاشری حالات اور کافی سارے چیزیں اچھا مکی میں کیا ہوگا زیادہ تر اسلامی مونیتیزم عقیدے پہ بات ہوگی زیادہ تر اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب بھی ہم 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 ہمیشہ زندہ رہنے والا اور خائم رہنے والا تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی اور خائم رہے گی اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نزلہ علیکل کتاب میں نے یہ کتاب اتاری جو بالحق ہے سچ ہے مسدقل سچائی کو پیش کرتی ہے اور اس کے بعد کہہ رہے کہ کنفرم کرتی ہے بیفور ایٹ مطلب جو تورہ اور انجل تھی اس میں بھی یہ بات تھی کہ قرآن آنے والی اور یہ کنفرم بات تھی اور یہ حق ہے قرآن پرفیکٹ کلیر اور واضح طور پہ بتایا گیا اس میں پھر اس کے بات بول رہے کہ اس میں کیا ہے ہمارے لئے ہدایت ہے یہاں پر خدل ناس سب کے لئے ہدایت ہے سارے لوگوں کے لئے اور یہ فرقان مطلب خرائٹیرین ہے جو حق اور باطل کو الگ کرتا ہے جو قرآن جو پڑھ لیتا ہے وہ جو سمجھ لیتا ہے اس کے بعد باس چیزوں میں اگر ہم مجھ غلطی بھی کر رہے نا یہ حق اور باطل الگ کر بتاتا کہ نہیں اور ہم وہ چیز سے رکھ جاتے ہیں اور پھر یہ آیتیں آگئے بہت واضح ہے اس کے بعد بھی اس کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے کہ لہم عذاب شدید شدید عذاب ہے اور پھر اللہ کہہ اللہ بہت مائٹی ہے اور ریٹریبیوٹ کرنے والے ہیں عزیز اور زنتخام کیا ہے اللہ کے صفت اللہ جب چاہے ریٹریبیوشن لے سکتے لیکن ابھی اللہ ہم لوگوں چھوڑ دیے ٹائم دے رہے دھیلی دوری چھوڑنا بولتے نا اس طرح سے ہمارے ہمارے پاس ٹائم ہیں سو make use of it utilize that time ہم پاس ٹائم کب تک ہے till we ڈائی پھر ہمارا ختم ہو جاتا وہاں سے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے شورلی اللہ is such that nothing is hidden from him کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے چھپے بھی نہیں ہے اور نیدر in the earth نور آسمانوں میں ہی is the one who shapes یہ بہت اچھی آیت ہے اللہ تعالیٰ بل رہا ہے کہ تصویر بنانا جیسا کہتے ہیں شیب دینا اللہ تعالیٰ جیسے دیتا ہے آپ کے ماں کے رحم میں بچوں کو کس طرح ہو جیسا وہ چاہتا ہے جیسا وہ چاہے تو جو ماں پیٹ میں جو رحم میں رہتا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا بنائے وہ اس کی حکمت ہے اور پھر اس کے بعد بلتے لا الہ 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 الازیز الحکیم پھر اللہ تعالیٰ ایک ہے اور عزیز ہے حکمت والا ہے حکمت اس لئے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ معلوم ہے کب وہ پیدا ہو کتنا کیسا کیا ہے ارحام سبحان اللہ پھر اس کے بعد he is the one who has revealed to you the book پھر کتاب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں یہ کتاب نازل کیا اور اس میں کیا ہے out of it there are verses اس میں محکمات بھی ہے جس میں اس کا meaning جو ہے established meaning which are the principal verses of the book and some others are متشابیہات defined meanings are unknown کچھ ایسے محکمات اور متشابیہات کسی چیز کا معنیہ معلوم ہے کسی کا نہیں معلوم ہے that's okay جو بھی قرآن میں ہمارا کام ہے ہم نے سنا اور ہم نے مانا now those who have اب ان کے جس کے دل میں جو ہے ایک غیل ہے یا ان کے اندر کوئی کجی ہے تو ان لو کیا کرتے کوئی نہ کوئی ایسی چیز دھوننا چاہتے قرآن میں ہم قرآن اس لیے پڑھنا ہے ہدایت کے لیے تو انٹرپریٹیشن کیا کرتے that meets their desire while no one knows its interpretation except اللہ ہم جیسا چاہے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے قرآن اسی لیے ہم چاہتے تفسیر دیکھتے ہیں لیکن اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کر رہے لیکن پھر بھی اس سے پہلے ہم سارا یہ چیز سے گزر چکے ہیں ہم اپنے خود سے کوئی تفسیر نہیں کر سکتے انٹل انلس جو بھی اللہ بتائے اور پھر یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹن ہے اللہ راسی کون علم جو deeply rooted knowledge this is the key thing you know this hit me long ago جب when I started this قرآن course تو مجھے یہ لگا کہ راسی کون علم ضروری ہے قرآن میں کیوں اگر ہم deeply rooted نہیں رہے اور کچھے رہنا ہم پرآن سمجھ ہی نہیں سکتے آپ سوچیں کہ ایک رینڈم لی میں lecture سن لوں اور سمجھ جاؤ نہیں آپ پورا course کرے باز بھی you need more and more more یہ ایسی کتاب ہے اور اس میں اللہ بتا رہی ہی deeply rooted ہونا چاہیے اور کہہ رہے کے لئے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اپنا دماغ اپنا mind use کرو پھر اس کے بعد یہاں پر دعا ہے ربنا لا تزی خلوبنا باد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمت اے ہمارے رب do not let our hearts deviate تزی خلوبنا مطلب ہمارے جو دل ہے اس کو کجی میں مت ڈال اس کو deviate نہ کر اب اس کے بعد ہم deviate نہیں ہونا یہ بہت important ہے especially نا جیسا آج کل ایک بیماری ہوئی امنیزیا جس میں آپ بھول جاتے تو ڈر لگتا اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ ہو جائے اور یہ ہی بھول جائے کہ ہم ایمان پہ ہے اور نماز قرآن بھول جائے تو یہ بہت اللہ سے ہمیشہ دعا کرے کہ ہمیں یاد رہے اور مرتے دم تر اور جو ہم اللہ دعا کر رہے کہ اللہ جو ہدایق دیئے آپ ہمارے اوپر یہ مرسی ہے آپ کے طرف سے اور آپ ہی جو مرسی دینے والے ہے رحمت دینے والے ہے اور بہاب ہے بہت زیادہ دینے والے مرسی پھر اس کے بعد اے ہمارے رب آپ ہم سب جمع ہونے والے جس میں کوئی شرط نہیں ہے اللہ دس نات بیک آؤ آف اس پرامیس اللہ جو بھی ہے اللہ یکلیف میاد جو پرامیس انشاءاللہ وہ پوری ہوگی میاد کیا ہے فلفل ہونے والی ہے شورلی دوس ہو ڈیز بیلیف دیر ویل تینڈ چیلرن شل نات سفائز اللہ تعالیٰ بتا رہے ان اللہ زینہ کفر جو کفر کیے نا ان کے کام نہیں آنے والے ہیں ان کے مان اور ان کی اولاد کوئی بھی چیز ان کے من اللہ ہی شیعہ کوئی بھی چیز بھی کام آنے والی آکے دوزخ کا جو فیرون کا گھر تھا اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان لوگ سارے ہمارے سائنس کو انکار کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دینے والا ہے کرنے والا شدید العقاب بھی ہے پکڑنے والا بھی ہے جیسا فیرون اور اس کی ساری قوم کو کیا کرے تھے غرق کر دیئے تھے کیسا وہ بات سے بتا رہے اب کہ رہے کہ جو کفر ہو کر رہے کہ بہت جلد تم لوگ جمع ہونے والے ہیں ہل میں اور بے شک انڈیڈ کہ رہے کہ انڈیڈ 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 بیڈ یہ میہاد کیا ہے میہاد کیا ہے ریسٹنگ پلیس ہے ایک بیڈ کی طرح ہے تو کہ رہے یہ تمہارے لئے بیڈ ہے جو بہت برا کی کانا ہے جنگ جنگ بڑر کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کیا تھا کفر سے جو کافر لوگ تھے وہ زیادہ تھے اور مسلمان کم تھے تین سو سمتنگ تھے تو اب جب کافر لوگ مسلمان کو دیکھتے تو ان لوگ کو ایسا ڈبل اور اس سے زیادہ دیکھتے یہ اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے انجلز بھیج دیئے تھے اور ہیلپ کیے تھے اور رسول ہماری لائف میں بھی کچھ ایسے حالات ہو سکتے جہاں ہمارے means بہت کم ہو سکتے لیکن even تو means are less پھر بھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو سکسس دے دے we can go through anything تو یہ جنگ بدر ہو یا دوسرے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارا ایمان کا لیول بڑھے تو اب یہ دو گروپ تھے ایک کہہ کہہ اللہ کے راستے میں اور دوسرا کہہ کافر جب یہ دیکھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا کہ ٹوائس ہے اللہ کی مدد تھی اور یہ لیسن تھا لوگوں کے لیے اور پھر اس کے بعد یہ اندر کی ہماری شہوات ہے اندر کی ہماری ڈیزائر ہے ہم کیا کیا ڈیزائر کرتے وومن چیلرن جیسا کیا کیا ڈیزائر ہے اس میں عورتوں کا بچوں کا hoarded heaps of gold and silver تو list of things یہاں بھی بتائیں branded horses cattle and کافی سارے چیزیں اس میں بتائیں کیوں بتائیں کے عورتیں بچے gold branded horses اور marked چیزیں اب یہ جو branded horses کہہ رہے جیسا اب ہمارا بھی ہے ہر چیز ہم branded it's like you know instead of horses ہم cars جو بھی ہے تو اس میں ہمیں کی temporary enjoyment ہے worldly things ہے اس میں اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اینج نہیں ہم بات رہے بات بتائیں ہم